اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی ویلکم ٹو مائی چینل آئیش راز کوکن ولوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں تو آج شام کی جو رات کی ایوننگ میری روٹین ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی اور موسم آپ کو پتہ کتنا زبردست ووہ بارشن لگی ہوئی ہیں اور گھر میں بیٹھ بٹھ کے بچوں کا حضبن کا دل یہی کر رہا ہوتا کہ کبھی کچھ بنا کے دی دو کبھی کچھ بنا کے دی تو فرائی آئیٹمز کی طرف ہی جا رہے ہوتے تو سب نے کہا تھا کہ جی روست بنا کے دیں تو اس کے لیے نا میں نے چکن لیا تھا میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ میں کسی روست بناتی ہوں اور چکن کو پہلے میں نے نا پانی اور سرکے میں بھگو کے تقریباً آدھا گھنٹا رکھ دیا تھا اس کے بعد جن سنا یہ پروسس میں کر رہی ہوں اس میں میں نے ادھر کلیسن کا پیسٹ کرتی ہوں یہ ہو گیا تندوری مسالہ ہو گیا اور چاٹ مسالہ یہ میں نے تینوں جو مسالے تھے نا ہاف ہاف ٹی سپون میں نے شامل کیے تھے کیونکہ ان میں تھوڑا سپائس زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے کہ ان زیادہ نہ ہو جائے نا ہم لوگ زیادہ سپائس فیرا کھاتے نہیں ہیں تو یہ میں نے شامل کر لیے تھے ٹھیک ہے اور میں نا اس میں کلر بھی ایڈ کروں گی فوڈ کلر بھی ایڈ کروں گی اور میں اس میں جن سے نا لیمن وہ تقریبا میں نے نا چھے سے ساتھ لیمن کا جو رس تھا نا وہ نکال کے میں نے اس میں ڈالا تھا اور پھر اس کو ان ساری چیزوں کو نا میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد جب یہ سارا مسالہ سارے گوشت کے ساتھ میرینیٹ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جن سے نا اور ہاف ٹی سپون نمک بھی میں نے ایڈ کیا تھا وہ میں ابھی بتانا بھول گئی تھی تو اس کے بعد نا میں کون فلار اور ایڈ کرتی ہوں ٹھیک ہے اوپر سے اور کون فلار اچھے طریقے سے میں اس کو نا کوٹنگ بھارا اس کی کر لیتی ہوں کر کے تو پھر میں نا چکن کو تقریبا دو گھنٹے کے لیے ریس دے دیتی ہوں تاکہ نا میرینیشن اس کی اچھے سے اندر جذب ہو جائے نا جو چکن ہے اس کے اندر تو اس کے بعد جا کے پھر میں اس کو فرائی کرتی ہوں اور یوٹو فیملی سنائے آپ سب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اور ویڈیوز کو واش کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ کمٹ بھی کر دیا کریں لائک بھی کر دیا کریں سبسکرائب بھی کر دیا کریں شیئر بھی کر دیا کریں ہم لوگ بہت محنت کے ساتھ اپنی ویڈیوز کو بناتے ہیں اور صرف آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں تو جب آپ لائک کر دیتے ہیں سبسکرائب کر دیتے ہیں شیئر کر دیتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو امید کروں گی کہ ضرور لائک کریں گے شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے تو آج کل کیسی آپ کی تیاریاں چل رہی ہیں رمضان کی میں نے بھی نا روز ایک ایک دن جن سے کبھی ایک روم کو اپن کیا وہ ہوتا ہے ساری چیزیں براہ نکال کے ان کو صاف کر کے واپس سے سیٹنگ کر رہی ہوتی ہوں کبھی دوسرے کو کر رہی ہوتی ہوں تقریباً میری زیادہ تر صفائیاں ہو چکے ہیں کیونکہ میں ریگولر صفائیاں کرتی رہتی ہوں مجھے نہیں اچھا لگتا کہ جو ہفتے بعد لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم لوگ صفائی وغیرہ دیپ گلیننگ وغیرہ کرتے ہیں تو میرا یہ چیز ہوتی ہے کہ میں روز کے روز ہر چیز ساتھ میں ڈسٹنگ کر رہی ہوتی ہوں ساتھ میں ہی میں جھارو اٹھاکی اچھے طریقے سے کر کے اور ڈسٹنگ وغیرہ کر کے وہ روٹینلی میرا جو کام ہوتا ہے وہ روز کے روز ہی ہو رہا ہوتا ہے اچھا آپ سے یہ بتانا بھول گئی تھی کہ میں اینڈ پہ سموک ضرور دیتی ہوں ہم سب کو میرے بچوں کو میرے ہسپنڈ کو یہ جو فلیور ہے بہت پسند ہے تو میں ضرور سموک دیتی ہوں اس سے جو ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور فرنگیس بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے روز کی آپ بھی اس طریقے سے کیجئے گا تو آپ کو خود ہی ڈیفرنس فیل ہو جائے گا کہ عام جیسے آپ بناتے ہیں یا آپ سموک کے ساتھ بناتے ہیں اور یہاں پہ میں فرائی کرنے لگی تھی اور میں نے ساتھ ساتھ چکن کو فرائی کروں اور ساتھ میں روٹیاں بناوں کیونکہ بچوں کو بہت زیادہ بھوک لگی بھی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ماما جلدی کریں کیونکہ یہ چیزیں ان کی فیرورٹ ہوتی ہیں اور بس ان کو جس دن ہوتا ہے جلدی جلدی اب جس دن دال یا سبزی یا کچھ اس طرح بنا وہ ہونا تو اس دن پھر ان کو یہ چیز ہوتی ہے کہ بے شک ماما آہستہ 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 بنا کے دے دیں لیکن جس دن کی فیرورٹ چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں تو اس دن ان کو ہوتا ہے کہ ماما جلدی سے کھانا بنا کے ہمیں دے دینا اور میں نے اس کے ساتھ گرین چٹنی پر بنائی ہوئی تھی گرین چٹنی کی ساتھ بہت یمی بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور مرشاللہ سے بہت اچھا بناوا تھا اچھا میں خود سے ہی اندازوں سے ہی مسالے ویرہ ڈال رہی ہوتی ہوں کوئی پرفیکٹ جسے کہتے ہیں کہ میں کوئی کوک نہیں ہوں لیکن الحمدللہ الحمدللہ اچھی کوکنگ کر لیتی ہوں سب کو بہت اچھی لگتی ہے میری فیملی میں میری فرینڈز میں سب بہت عریف کر رہے ہوتے ہیں تو کانفیڈنس آ جاتا ہے نا کوئی بھی آپ کی عریف کرے تو یہ آپ اس کا کلر دیکھ سکتے مرشاللہ سے بہت زبردست کلر آیا تھا اور ٹیسٹ بھی مرشاللہ سے بہت زبردست تھا کیونکہ آپ جب لیونز زیادہ ایڈ کرتے ہیں وہ بہت کھٹا سا مزدار قسم کا فلیور اور سموکی فلیور آ جاتا ہے نا وہ آیا تھا اور بس میں نے بچوں کو جلدی سے میں نے کہا میں روٹیاں وغیرہ بھی ساتھ ساتھ ہی بناتی رہوں تاکہ بچے کھائیں اور کیونکہ آج کل بچوں کے ایکزیمز سٹارٹ ہوئے میں تو پھر رات کو جنسا رہا ہے میں بچوں کو خود سے پڑھانا بھی ہوتا ہے اور دیکھتی ہوں کہ وہ پورا دن انہوں نے کیا کیا کام کی ہیں کیا نہیں کی ہیں پھر ان سے ٹیسٹ پیرا بھی لے رہی ہوتی ہوں اور اس وجہ سے بہت تینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ میری بیٹے کے آگے نائیت کی ایکزیمز ہونے والے تو مجھے ایسے تینشن ہے جیسے ہمارے اپنے ایکزیمز ہو رہے ہیں ان کے نہیں ہو رہے اور انشاءاللہ میں نے اب ایک فریج لینا تھا اور یہ جو تھا میرا تھوڑا چھوٹا ہے بہت چھوٹا تو نہیں ہے لیکن میں لینا چاہ رہی تھی کہ ایک اور فریج لوں گی اور انشاءاللہ وہ میں پروپر آپ کے ساتھ اس کا ویلوگ شیئر کروں گی جب میں جاؤں گی اور جہاں سے میں لے کر آؤں گی اور میں نے مطلب اس میں کیا فنکشنز دیکھیں اور میں نے کتنے کا لیا ہے کہاں سے لیا ہے یہ ساری باتیں میں آپ سے انشاءاللہ انہی تین چار دنوں میں شیئر کروں گی ویلوگ بناوں گی پروپر پورا تو آپ سے میں شیئر کروں گی کیونکہ میں جب بھی کوئی چیز لے رہی ہوتی ہوں جب بھی کوئی چیز بناتی ہوں آپ سے باتیں کرتے کرتے ہیں میری یہ روٹی بھی پک چکی تھی یہ دیکھیں اچھا مجھے تھوڑی سی بڑی روٹیاں بنانے کا بہت شوق ہے میں تھوڑی بڑی روٹیاں بناتی ہوں میرے جو ہسپنڈ ہیں ان کو چھوٹی اور بہت پتلی روٹی پسند ہے اور بچوں کے لیے میں تھوڑی بڑی روٹی بناتی ہوں کیونکہ وہ ایک ایک کی روٹی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اگر میں چھوٹی سی بناوں گے تو وہ بلکل چھوٹی سی ہوتی ہے بس ان کو ہوتا ہے کہ ایک ہی دیں تو اس وجہ سے میں تھوڑی بڑی روٹی بناتی ہوں ان کے لیے بس ہسپنڈ کے لیے میں چھوٹی روٹی بنا لیتی ہوں ان کو جیسے دل ہوتا ہے تو پتلی اور چھوٹی روٹی میں ان کے لیے بناتی ہوں امید کروں گی کہ آپ کو یہ میرا جو بلوگ بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ بہت سی چیزیں میں ایڈ کروں گی ابھی میں آپ سے اپنی ایڈ کی شاپنگ شیئر کروں گی انشاءاللہ انہیں دو چار دنوں میں میں شاپنگ وغیرہ جو بھی میں کر رہی ہوں جو بھی میں نے کیا وہ میں آپ سے شیئر کروں گی میں اپنے شیر کروں گی اور یہ بھی شیئر کروں گی کہ کہاں پر کون سی چیز کافی ریزینیبل ہے اور یہاں پہ جناب تیار ہو چکا تھا ہمارا کھانا اور امید کرتی میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا اور انشاءاللہ آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی نئے ولوگ میں ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ